بورج ورگو بالوں کے لیے دو ہزار چوبیس گھر کے ماحول کو الجھا سکتا ہے ان کی نیکی کو کوئی نیکی تسلیم نہیں کرے گا تب ہی اپنے کام پر کنسنٹریٹ کریں اپنی منزل پر فوکس کریں کیونکہ کوئی اپریشیٹ کریں ان کا انتظار نہ کریں یہ جو ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ان کا فوکس ہی ان کی منزل بنے گا ابھی آنے والا وقت ان کو ترقی کے چار اسباب پیدا کر کے دے گا جس سے یہ تحضی سے ترقی کر سکتے ہیں حکمت عملی کے ساتھ دیکھیں گے اتنا فائدان کے قدموں تلے ہوگا اس سال تین مرتبہ یہ ایموشنل فیصلہ کر کے نقصان خرید سکتے ہیں یاد رہیں احساسات میں آکے اس سال فیصلہ نہ کریں کیونکہ فلوقت فیلنگز میں ہی ان کا نقصان ہے دل سے صرف اللہ کی عبادت کریں اور صدقات دیا کریں گنجائش کے حساب سے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے دماغ سے کیا کریں کیونکہ یہی ان کی منزل بنے گا ابھی گھومنے کے لیے کچھ وقت وقف کرنے اور سستی کے لیے اس سال کو ختم کر دیں کیونکہ اس سال میں ان کو مواقع تب نصیب ہوں گے جب یہ سستی کو ختم کریں گے اور ایک چیز کو بار بار نوٹ دہرائیں اس سال روز پندرہ منٹ یا دس منٹ کچھ تیر زمین پر بیٹھ کے بڑی بڑی سانسے لیتے ہیں تو ان سے بھی ان کا فوکس کلیئر ہوگا اس سال کوشش کر کے سفید دن زیادہ پہنیں اور جب بھی دن کا آغاز ہو تو ستائیس مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے نکلا کریں کیونکہ اس سال سے ان کو ایک ایسی تبدیلی ایسا موقعیاں ایسا مرتبہ ملے گا جس پہ ان کے بعد میں ایسا وزن پیدا ہوگا جس کے مات حد سب ہوں گے انشاءاللہ بشرت حکمت عملی کے ساتھ فیصلے کیے گئے ہوں جب بھی گھر سے باہر نکلیں سورہ نصر ستائیس مرتبہ پڑھ کے نکلا کریں کیونکہ یہ ان کے سال کا خاص اسم آزم ہے جن سے ان کی شخصیت میں چمک پیدا ہوگی اور اس سال کا صدقہ جو ان کو تمام نحس چیزوں سے بچائے گا وہ ہے حسب توفیق مچھلی حسب توفیق گوشت حسب توفیق آٹا حسب توفیق سبزی اللہ برج ورگو والوں کو سلامت تکھی